میں نے آپ سے کہا کہ ایٹیٹیوٹس کے خراب ہونے کی مول وجہ ہے ڈسٹینس آپ جن کے بارے میں گرد سوچتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ کا انسا سمباد ہے نہیں دوری ہے بہت دور رہتے ہیں اس دنیا کی لگ بھگ ساری سمسیوں کا سمباد ہانے سمباد باکچیت جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے باکچیت کیجئے نفرت ختم ہو جائے گی عام طور پر لگ بھگر معاملے میں ایسا ہوگا کسی معاملے میں بڑھ بھی سکتی ہے لیکن جنگل ہی ایسا ہوتا ہے کہ نفرت آپ کے سماتھ ہو جائے گی تو جن سمبادائیوں کے بیچ میں نفرت ہے اس جیسے آپ کے دوست کو نورسیس کے وقتی اسے نفرت ہے کچھ نہیں کرنا ہے ایسی سیچویشنز کریئیٹ کیجئے کہ وہ مجبور ہو جائے ان میں سے کسی ایک وقتی کے ساتھ سمپڑک میں آنے کے لیے بات ہی کر دینا ہے کیسے بات ہی کریں گے یہاں تو آپ پیار پائیں یا نہ کر پائیں اگر آپ ایس بن کے چلے گے مسوری وہاں تو سرکار باگ دے گڑے گی آپ کو مسوری میں بہت سہی ہوتا ہے دو روم مٹ یہاں پڑا ہے دونوں ایس بن گئے جائے اور بیرو ہیں دونوں گئے ہیں ایک ساتھ گئے ہیں ایک ہی بس سے پہنچے مسوری مہا جا کے بولیں کہ ہم دونوں ایس ہیں ہم رومیٹ ہیں بچپن سی ایک ہی روم جائے دوم کو وہ بولنگ کے ایک ہی روم چاہی تو باہر ہوتل بہت سارے ہیں وہاں چلے جاؤں وہاں ہی رہو چار دن گھومو واپس جاؤں اگر ایس جوئن کرنا ہے تو یہ بکواس یہاں نہیں چلتی ہے سمجھ گئے برم تو ایس ہیں بلے ایس یہاں تو سیخنے آئے ہو نا دھر دیں گے دو ٹھیک سے بات کرو وہاں ہی چلتی دھاؤں پھر وہاں کیا ہوتا ہے روم میٹس سرکار پروائیڈ کرواتی ہے ملتب ایکیڈویں پروائیڈ کرواتی ہے اور نیام ہے کہ ایک راججے کے دو لوگ روم میٹس نہیں ہو سکتے ایک راججے چھوڑیئے ایک ریجن کے بھی نہیں ہو سکتے اگر ایک چھوڑا ہریانا کا دوسرا چھوڑا ناغلینڈ کا ہی ہوا یا تمیل نادو کا ہوا جن کے بارے میں چھٹکلے بول بول کے بڑے ہوئے ہو نا وہ بنیں گے روم میٹ آپ کے جیسے آپ کے چھٹکلوں میں تمیل نادو چلتا ہے ان کے چھٹکلوں میں آپ چلتے ہیں اب دونوں آپ نے سامنے آجائے تو ایک آدمی ریم جنگ ناگیال بیٹھا ہے کہاں سے؟ لڈڈاک سے ہے سامنے بیٹے چودھری ستبیر سنگھ بیٹھے ہیں سامنے اب چودھری ستبیر سنگھ اور ریم جنگ ناگیال ایک ساتھ کمرے میں آگئے ہیں ڈم شرارتز کھیل رہے ہیں اشاروں سے بات کر رہے ہیں تو ایسے ایسے بھاشا نہیں میچ ہو رہی کیا کریں بھاشا میچ نہیں ہو رہی خوب کوشش کرلی چھٹھی دے جائے کہ رومیٹ چینج کردو ہمارا ٹھیک نہیں لگ رہا ہم کو اور نیم وہی ہے کہ روم میں نہ کیول رومیٹ رہنا بھی اس روم میں ہے ٹریکٹیکل بھی چینج نہیں کرنا ہے اور اس کو بھولتے ہیں بات ہی کاری سمپارک خوب روتے ہیں دونوں رو کیا اٹھان فسا دیا ایس اس لیے بنے تھے کہ ایسا رومیٹ ملے گا جیون میں لیکن سو دن بعد سو دن کا فاؤنڈیشن پروگرام ہوتا ہے سو دن کے بعد جب خطب ہوتا ہے فاؤنڈیشن یہ دونوں جائے ویرو بن چکے ہوتے ہیں ایسی سیٹی ہوتی ہے اور آپ کو جیون میں پہلی باری اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک دوست آپ کے علاقے سے دور کا بھی تو ہے یہ کیا مزا ہے کہ سارے دوست تم کہا کہ گورک پور یہ ہی گورک دھندہ ہے اگر سارے گورک پور کے کے ساتھ پھر کیا فائدہ ہوا بھائی میں گورک پور کا ہوں میرا بیس فین ٹلوچھراپلی سے ہے تب ہے نا مزا ہے اور تیسرا ایٹانگر سے ہے تب مزا ہے ایسی کیا مزا ہے تو بادشکاری سارے پر سے کیا ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ دونیاں رکھتے ہیں جن کو ایک نیگٹیو مائنڈ سیٹ ہے جب ان کے ساتھ رہتے ہیں دھیری دھیری سمجھ میں آتا ہے وہ بھی اتنے ہی اچھے لوگ ہیں ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے سیدھی بات پر تو آپ ایتھانو سینٹرک سے کلچرل ریلیٹیویزم کی سٹی میں آ جاتے ہیں اور جیسی کلچرل ریلیٹیویزم آتا ہے آپ کیول اس انڈیویجویل کے پتی سہج نہیں ہوتے آپ اس کے ساتھ ساتھ سمی کے پتی ہونے لگتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیول ایک بھرگ وشیش کو اچھا ماننا باقی سب کو بورا ماننا یہ ٹھیک بات نہیں ہے